بذہب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی چینل کے ناظرین میرے سب مسلمان بائی بہن و ماوں کو ویلکم ہے اس چینل میں حشام دید کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے آپ سب کے زندگیوں میں آسانیاں و کامیابی مکامرانیاں پیدا کریں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں اولیاء اللہ کا خاص خاص وظیفہ اور عمل ایسا بتانے جا رہی ہوں اس کو اگر آپ کر لیں گے تو آپ کی زندگیوں میں حشحالیاں آ جائیں گے کامیابی آپ کے قدم چومیں گی میں آپ کو گرنٹی دیتی ہوں کہ جس مقصد کے لئے پڑھو گے تو انشاءاللہ وہ مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے آپ کو وہ مل جائے گا جس کے لئے آپ دعا کرو گے آپ لوگوں گناہوں سے توبہ کرنی ہے بوضو رہا کریں اپنی نمازوں کی پبندی کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تار رکھا کریں آپ لوگ جو ہے اگر اپنی نمازوں کی پبندی کریں گے تو آپ کی کوئی دعا بھی رائیگاہ نہیں جائے گی بوضو رہا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ذات نوری محلوق اپنی فوج فرشتوں کو آپ کا دوست بنا لے گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے مقصد اپنی حاجت کی نیت کار لیا کریں کیونکہ ہر عمل کا درمدار نیت پر ہوتا ہے اگر انسان کی نیت اچھی ہوگی تو اس کا عمل قابل قبول ہوگا اگر نیت بری ہوگی تو اس میں انسان کو ناکامی ہوگی تو آپ لوگوں نے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے تعوض و تسمیہ پڑھنا ہے اور سکوت خموشی بلکل احتیار کرنی ہے بوضو ہو کر آپ لوگ اس کو چلتے پھیتے کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں اس میں وقت جگہ کی کوئی قید نہیں ہے کسی بھی ٹائم کسی بھی جگہ پر کسی بھی حالت میں بس آپ کا بوضو ہونا ضروری ہے اس کو آپ نے بوضو ہو کر سب سے پہلے تعوض و تسمیہ پڑھ لینا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ آپ کو شیطان مردول سے چھٹکارہ میر جائیں اور آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں یہ عمل جو ہے یہ ہمارے اولیاء اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ولی ان کا بھی حاصل حاصل عمل رہا ہے ان کی زندگیوں میں کامیابیاں اسی عمل سے آئی ہیں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو چار چان لگانا چاہتے ہیں اپنی ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں اور پھر اول آہ دروش شریف پڑھ کے درود ابراہیم کیونکہ درود ابراہیم جو سب درودوں کا سردار ہے وہ پڑھ کے پھر آپ نے یہ آپ کو سکرین پر جو آیت کریمہ نظر آ رہی ہے یا ہیو یا قیم برحمتی کا استاگیسو یا ہیو یا قیم برحمتی کا استاگیسو یہ آپ لوگ نے ایک سو ایک بار پڑھنا ہے اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے پھر اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ جونی پھلاتے ہوئے ہشوہ و حضو عازی ان کے ساری کے ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہوئے کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گے جو دعا موں سے نکالیں گے تو آپ کی موں سے نکالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اس دعا کو قبول کر لے گی تو اس قجل سواب کی نئے سے مزید شیئر کریں بھائی بہنیں جو اس چینل پر نئے ہیں اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسلامی چینل سے ریلیٹیڈ بروقت ویڈیوز انفرمیشن آپ نے کو ملتی رہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا بہت شکریہ جزاک اللہ حیرن کسیرہ صدق اللہ عظیم